بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو لیکن ایک ایک درخت کے قریب مت ہونا دانے کے اوپر ایک بات بتا دو وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا میں پورا درخت نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنرد ہو اللہ نے کھا پی تین دانے تھے گہوں کے چھوٹے چھوٹے گہوں جیسے اللہ نے کہا بس یہ تین دانے مت کھانا لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا شیطان کس نے بھڑکایا اور شیطان بھی بڑا چالو ہے ڈائریک آدم کو نہیں بھڑکایا پہلے کس کو بھڑکایا اور بیوی بولے آدمی کرے پہلے کس کو بھڑکایا تو بیوی نے کہا بیوی نے کہا بیوی نے کہا کھالو 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 تو آدم تو بیچارے گھوڑ راتے تھے کہا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں کتنے دانے تھے تو بیوی نے کہا بیوی نے سنا بیوی نے کیا کہا بیوی نے کہا کہ تین دانے ہیں ایک کام کرو دو میں کھا لیتی ہوں ایک تم کھاؤ اپنے لئے کتنا رکھا بیوی بڑی چالک ہوتی نا کہا میرے لئے دبل میں دو کھاؤں اور تم تم کیا کرے کھا لیا بیوی نے کتنے کھائے دو آدم نے کتنا کھایا ایک بیوی نے عورت نے کتنا کھایا دبل مرد نے کتنا کھایا اللہ تعالی نے بھی فیصلہ کر دیا آج جب وراثت تقسیم ہوتی تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل فیصلہ ہوگا ہے آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو لذکری مشلو حضی انسین مرد کو ڈبل عورت کو سنگل کیوں اسے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا اور وہ عدد آدم نے عدد آدم نے کھایا جو دانا کھایا اس میں کچھ نہیں نکلا سننا عدد آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ اشارے میں سمجھ لو کچھ نکلا اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا دوسرے کو دبایا تو کھون نکلا ایک کو دبایا ایک کتابوں میں لکھا فتول باری میں ایک کو دبایا تو پانی نکلا دوسرے کو دبایا تو کھون نکلا اللہ تعالی نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا دانے کا کھون بھی نکالا اللہ نے عورتوں کے آنکھوں میں جتنا پانی دیا نائنٹی نائن پرسنٹ دیا مردوں کو ایک پرسنٹ دیا اس نے دیکھا ہونا عورت روتی کیا نہیں روتی آپ کی بیویاں نہیں روتی تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا ہو ایسا روتی ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو مرد کے اوپر مسئیبت پر مسئیبت آئے رونا نہ آگئے اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط جیسی کرنی ویسی بات سمجھ میں آگئی ہے نہیں آئی گئی تو بات دلو حضرت آدم علیہ السلام و السلام جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا حضرت آدم بھی قریب ہو گئے حضرت ہوا بھی قریب ہو گئی اللہ تعالیٰ نعراض ہو گئے اب جنت میں نہیں رکھوں گا اب زمین پر جانا ہوگا آدم بھی دنیا میں آگئے ہوا بھی دنیا میں آگئی حضرت آدم اور ہوا دونوں کے دنوں کہاں پر اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا آدم کو بھی الگ اور ہوا کو بھی کتنے سال تک تین سو سال ریکعو نے کتنی جدائی ہو گئی تین سو سال میاں بیوی میں خیر جدائی ہو گئی اب سننا حضرت آدم علیہ السلام سب تین سو سال روئے سننا کتنے سال روئے ساتھ میں کو کتنے سال روئے تین سو سال رونے کے بعد ایک صوبہ ایسی ہوئی ایک صوبہ ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین سو سال رونے کے بعد ایک صوبہ ایسی ہوئی بلکل صوبہ کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اے آدم آج میں تجھ کو ماف کرنے والا ہوں اے آدم آج میں تجھ کو ماف کرنے والا ہوں لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں تو پڑھے گا میں ماف کروں گا اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو ماف کرتا جاؤں گا میں دعا بتائیں کہ نہیں بتائیں تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا بتا رہے میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو کونسی دعا ربنا ولمنا الفوسنا وإلم توفر لنا وطرحمنا لنکونا من الخاسرين حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سال رونے کے بعد صبح کے بلکل سننا تیرے یہ دعا پڑی اللہ تعالی نے فرمایا ایک آدم میں نے تجھ کو ماں بکڑ دیا صرف ماں نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا ہو گئے؟ عدد آدم بڑے خوش ہو گئے عدد آدم بڑے خوش ہو گئے اسی وقت اللہ اکبر تو اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ وہاں آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا؟ نمازیں کتنی نمازیں ملی؟ پہلے پچاس کم کراتے گئے کم کراتے گئے پہلے چالیس پہلے 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 پ یہ آدم نے بھی دورکات پڑھی تیری امت پر بھی دورکات فجر کی برس کرتے ہیں تیری امت کا خود بھی آدمی فجر کی دورکات پڑھتا جائے گا میں وہ سوابتہ کروں گا جو آدم کو تین سو سال رونے کے بعد عطا کیا تھا آدم کو جو سوابتہ رحمت تین سو سال کے بعد نصیب ہوئی تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی دورکات پڑھے گا وہ سوابتہ کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا